بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دولوہ پارٹ آپ کے سامنے پیس کیا جا رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور یہ سیرت مصطفیٰ کے جتنے بھی پارٹ آگے گزرے ہیں اور یہ بھی پارٹ جو ہے اس کو بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اور خاص طور پر ان لوگوں تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی سیرت سے محروم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علم سے دور ہے اور اس کو اور زیادہ فیلائیے شیئر کرتے رہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گلت بیانی کرتے ہیں گستاکی کرتے ہیں بیعد بھی کرتے ہیں ان تک بھی اس کو پہنچایا جائے تاکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت حالانکہ حقیقت تو کوئی نہیں جان سکتا لیکن ان کی سیرت کی حقیقت کو تو لوگ سمجھیں گے تاکہ ان کے دل میں پتا چلے گا ان کو علم ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی آئی ہی نہیں سکتا بہرحال اس سے پہلے آپ کے سامنے جنگِ بدر کے تعلق سے بیان کیا جایا کہ جنگِ بدر کا سبب کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارشاد آیا جنگِ بدر کے تعلق سے تو انصار و محاجرین اس کے لئے تیار ہوئے چنانچہ بارہ رمضان ہجری دو کو بری پجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہوئے اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوجی راشن کی کوئی بری مقدار تھی کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں بری جنگ ہوئی مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان پرائش کا قافلہ لوٹنے کے لئے مدینے سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور اگدم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحبہ اکرام کو جمع فرما کر صورت حال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے بلاقات ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکرب سے جنگ کی نوبت آ جائے ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے برے جوشو خروش کا اظہار کیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسار کا موہ دیکھ رہے تھے کیونکہ انسار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے کرتے وقت اس بات کا اہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چرھائیں اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ انسار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بول اٹھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے خدا کی قسم ہم وہ جانسار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پریں اسی طرح انسار کی ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں پائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے انسار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر ان کے بیان سن کر ان کے والیہانہ انداز کو دیکھ کر ان کے اس طرح بیان کر کر سن بیان کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک تھا اللہ اکبر یہ تھے صحابہ دوست مدینہ سے ایک میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا کیونکہ جنگ کے پور خطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کھا مگر انہی بچوں میں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن عبی وقاس بھی تھے جب ان سے واپس ہونے کا واپس ہونے کا کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے ان کی بے قراری اور گریہ زاری دیکھ کر رحمت عالم نور مجسم محسن عاظم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی چنانچہ حضرت سعید بن عبی وقاس نے اس ننہ سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار ہمائل کر دی ایک تلوار دے دی مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لئے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مزدر نبوی کا امام مقرر فرما دیا لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس ہے اس لئے آپ نے حضرت ابو لبابا بن عبدالمنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی چرہائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم سادے ان انتظامات کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پرے جدر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی اب کل فوج کی تعداد تین سو تیرہ تھے جن میں ساٹھ مہاجر اور باقی انسار تھے منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام سفرہ میں پہنچے تو دو آدمیوں کے چاسوسی کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ قافلے کا پتا چلائے کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام کر رہے تھے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی اس نے فوراں ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ پہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ابو سفیان کا قاسد ابن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوف ناخ خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا سنانے والا اپنے کپرے پھار کر اونٹ کی پیٹ پر کھرا ہو کر چلا چلا کر کہ اے اہل مکہ تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لئے ہتھیار لے کر ڈور پر جب مکہ میں یہ خوف جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا تمام قبائلِ قریش اپنے گھروں سے نکل پرے تمام قریش کے قبائل جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل پرے سردارانِ مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا اس کے سوا تمام روسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پرے اور چونکہ مقام نخلہ کا واقعہ بلکل ہی تازہ تھا جس میں عمر بن حضرمی مسلمانوں کے حاد سے مارا گیا تھا اور اس کافلے کو اس کے کافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا اس لئے قفار قریش جو سے انتقام میں آئے آپے سے باہر ہو رہے تھے ایک ہزار کا لسکر جدرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح دہر ہتھیار فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلیب عطبہ بن ربیعہ حارس بن عامر نظر بن حارس ابو جہل امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ دس دس اونٹ زبا کرتے تھے اور پورے لسکر کو کھلاتے تھے عطبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے برا رئیس عظم تھا اس پورے لسکر کا سپہ سالار تھا ابو سفیان جب عام راستے سے مر کر ساحلِ مدینہ سمندر ساحلِ سمندر کے راستے پر چل پرا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا پورا اتمنان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاسد کے ذریعے خط بیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پر نکل پرے تھے اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لو جا کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹمار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے خط پر کر قبلہ بنو زہرہ اور قبلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی زورت نہیں لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے یہ سن کر ابو جہل بگر گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شانس کے ساتھ بدر تک جائیں گے وہاں اونٹ زبا کریں گے خوب کھائیں گے کھلائیں گے شراب پییں گے ناج رنگ کی محفیلے جمائیں گے تاکہ تو تمام قبائل عرب ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بٹھا لے اپنے دماغ میں اور وہ ہمیشہ ہم سے دھرتے رہے کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے ان دونوں قبائلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی حضرت زبیر حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو بدر کی طرف بیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائے ان حضرات نے قریش کے دو غلاموں کو پکر لیا جب ان حضرات نے قریش کے دو غلاموں کو پکر لیا جو لشکرے کفار کے لیے پانی بھڑنے پر مقرر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریاد فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے شرداروں میں سے کون کون ہیں تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ اعتبا بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اب البختری حکیم بن حزام نوفل بن خویلد حارس بن عامر نظر بن حارس زمعہ بن اسود ابو جہل بن حشام امیہ بن خلف سحیل بن عمر عمر بن عبدود عباس بن عبد المتلیب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکروں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزل فرمایا تو ایسی جگہ پر پڑاو ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کون تھا نہ کوئی چشمہ اور وہاں کی زمین اتنی ریتی لی تھی کہ گھوروں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے یہ دیکھ کر حضرت حباب حباب بن منزل رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑاو کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تطویر آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری حضرت حباب بن منزل نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بھر کر پانی کے جسموں پر قبضہ کر تاکہ کفار جن کونوں پر قابض ہے وہ بیکار ہو جائیں کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کونوں میں پانی جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا خدا کی شان کے بارس بھی ہو جن سے میدان کی گرد ریت جم گئی جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھر ناسان ہو گیا اور کفار کی زمین پر کیچر ہو گئے جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی اور یہ اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی گسل اور وضو کے کام اور اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ وَيُنَزِّلُوا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاعًا لِيُتَحِّرَكُمْ بِهِ اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے سترہ رمضان ہجری دو چمہ کی رات تھی تمام فوج تو آرام و چین کی نین سو رہی تھی مگر ایک سرورے کائنات رحمتِ عالم نورِ مجسم محسنِ عاظم احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مسلوک تھی صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لئے بیدار فرمایا پھر نماز کے بعد قرآن کی آیتیں جہاد سنا کر ایسا لرزا خیز اور ولولا انگیز واز فرمایا بیان فرمایا تقریر فرمائی کہ مجاہدین اسلام کی رہو کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر توفانی موجے مارنے لگا اور لوگ میدانِ جنگ کے لئے تیار ہوئے تھی رات ہی میں چن جانساروں کے ساتھ آپ نے میدانِ جنگ کا معاینہ فرمایا اس وقت دستِ مبارک میں ایک چھری تھی آپ اسی چھری سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے کہ یہ فلا کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلا کافر کی لاش پری ہوئی ملے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھک اسی جگہ پائی گئی ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا اس حدیث سے ساتھ اور سری طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں ملے گا ان دونوں غیب کی باتوں کا ان اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور اسی کو علمِ غیب کہتے ہیں دوستو اب یہ حدیث یہ واقعہ سن کر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو علمِ غیب نہیں تو اس سے برا بے وقوب جاہل گوار کون ہوگا دوستو بہرحال کفارِ قریش لڑنے کے لیے بیتاب تھے مگر ان لوگوں میں کچھ سلجے دل دلو دماغ کے لوگ بھی تھے جو خن ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ حقم بن حضام جو بعد کو مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجدہ اور نرم مزاز تھے انہوں نے اپنے لشکر کے سپے سالا عطبہ بن ربیہ سے کہا کہ آخر اس خن ریزی سے کیا فائدہ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمر بن حضرمی کا خون ہے وہ عمر بن حضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا خلیف ہیں آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے اس طرح یہ لرائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ کی زندگی آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائیں کہ آپ تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لرائی ٹل گئیں عطبہ بزاتے خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی چنانچہ حقیم بن حضرم جب عطبہ بن ربیہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگے جہالت بھرک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا تانہ مارا اور کہا کہ ہاں ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عطبہ کی ہمت نے جواب دے دیا کیونکہ اس کا بیتا حسیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے اسی لئے وہ جنگ سے جی چوراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمر بن حضرمی کے مقتول کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس لہس ہوئی جائے رہی ہے کیونکہ ہمارے لشکر کا سیپے سالار عطبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے یہ سنتے ہی عامر بن حضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے فار ڈالیں اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے وعمرا وعمرا کا نعرہ مانا شروع کر دیا اور اس کا روائی نے اس کا روائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سالہ لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپائی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بیتاب و بےقرار ہو گیا عطبہ نے جب ابو جہل کا تانہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے بتائے گا کہ بزدل کون ہے یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھتی تو مجبورا اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور اتیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا سترہ رمضان حجری دو جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو سب بندی کا حکم دیا دست مبارک میں چھری تھی اس کے اشارے سے آپ صفے درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے سے پائے اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجو ذکر الہی کی کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و گل نہ مچائے این ایسے وقت میں کہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہے دو ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آمیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھری کی اشارے سے صفے سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سوادہ یا سواد حضرت سواد انساری کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا پیٹ آپ نے اپنی چھری سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا استوی یا سواد اے سواد سیدھے خرے ہو جاؤ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے شکم پر چھری ماری ہے مجھے آپ سے اس کا قصاص بدلہ لینا ہے یہ سنکر آپ نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر چادر اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد لو میرا شکم حاضر ہے تم اس پر چھری مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو حضرت سواد نے دور کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والی ہانا انداز میں انتہائی گریوی جوش کی جوشی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جس میں اقدس سے لپٹ گئے آپ نے اشارت فرمایا کہ اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت جنگ کی سب میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھرا ہوں شاید میں موت کا وقت آ گیا ہو اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاس مرتے وقت میرا بدن آپ کے جس میں اتھر سے چھو جائے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد کی اس جذبے محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لئے خیر و برکت کی دعا فرمائے اور حضرت سواد نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنے قصاص ماف کر دیا اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد کی اس عاشقانہ عدا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا ہوت تکتے رہ گئے اتفاق سے حضرت حزیفہ بن الیمان اور حضرت ابو حسیل دونوں یہ صحابی کہیں سے آ رہے تھے راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لئے جا رہے ہو ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شرک نہ ہونے کا اہد کیا چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا جب یہ دونوں بارگاہی رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لرائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور اس وقت فرمایا کہ ہم ہر حال میں اہد کی پابندی کریں گے ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ناظری غور کیجئے سامین سامین حضرات غور کیجئے کہ دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو ایک ایک سبائی کتنا قیمتی ہوتا ہے مگر ہمارے آقا رحمتِ عالم نورِ مجسم محسنِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو دو بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بد اہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارہ نہیں فرمایا اللہ اکبر اے عالم اسلام کی قوم کے بادشاہ ہو للہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا اورک چمکتا ہوا ورک بھی ہے اے چاند اور سورج کے دو دربین نگاہو تم خدا کے لئے بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں نے کبھی کبھی سبحے ہستی پر پابندیے اہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے حضرات سامینے کرام غور کرے آپ کہ ایسے عالم میں بھی وعدہ خلافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرما اس لئے جب بھی کسی سے اہد کریں وعدہ کریں تو اس کی وعدہ خلافی نہ کرے دوستوں یہ حضور کی سیرت کا ایک انمول پہلو ہے کہ جنگ کے عالم میں جہاں ہر سپاہی قیمتی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو سپاہیوں کو اپنے دو صحابہ کو محروم کر رہے جنگ سے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو یعنی شریعت کتنی ضروری ہے حضور کی سیرت یہی تو ہے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آگے اس کے آگے آنے والے پارٹ میں ذکر کیا جائے گا تب تک کیلئے جزاق اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ